اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے جی ڈی گوئنگ کا پبلک سکول بارہ ملا اور رائد بارہ یونیورسٹی محالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صبح بخیر ناظرین محترم آج بدوار ہیں دس نومبر دو ہزار اکیس اور ربیو سانی کی چار تاریخ کشمیر کرون پر سری نگل سے شائع ہونے والے مقامی اخبارات کی آج کی سرکھیان لے کر آپ کا میزبان سابق علی سابق حاضر خدمت آگاز کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے اخبار لکھتا ہے تازہ شہری ہلاکتوں کے بعد سری نگل میں سیکیورٹی کا اثر نوجائزہ شہر میں جگہ جگہ ناکے بٹھا دیئے گئے موٹر سائیکل سواروں کی خاص طور پر چیکنگ اخبار نے لکھا ہے سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کے بیج باروے جماعت کے سالانہ امتحانات کا آغاز اسی اخبار نے مزید لکھا ہے جمعہ کشمیر میں کورونا وائرس کا کہر جاری منگلوار کو ایک سو اٹیس متاثر دو لکمہ اجل ایک سو دو شفایاب روزنامہ کشمیر عظمہ کا رخ کرتے ہیں اخبار لکھتا ہے وادی میں سیکیورٹی فورسز کی پچپن اضافی کمپنیوں کی تیناتی پچاس پہنچ گئی پانچ کمپنیاں اگلے ہفتے پہنچ جائے گی اخبار نے لکھا ہے دو نئے ہائی کورٹ ججوں کو اہدے کا حلب دلایا گیا اخبار نے مزید لکھا ہے رام بن سڑک حادثہ میں بارہ سالہ بچی کی موت تیداد بڑھ کر دو ہو گئی اور گاندربل میں ڈسٹرکٹ لیگل سرویز آتھارٹک کے زیر احتمام قومی قانون کا دن منایا گیا روزنامہ ایشن میل پر نظر ڈالتے ہیں اخبار نے لکھا ہے شبانہ درج حرارت میں گراوٹ سری نگر میں روا موسم کی اب تک کی سرد ترین راہ درج اخبار نے لکھا ہے انجمن اردو صحافت جمعہ کشمیر کی جانب سے یک روزہ سمینار کا احتمام اخبار نے مزید لکھا ہے پاندش گاندربل میں بجلی ٹرنس فارمر سے دکاندار جلز گیا مقامی آبادی سراپا احتجاج ٹرنس فارمر کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا مطالبہ روزنامہ تعمیر ارشاد کی چند سرکھیاں پڑھتے ہیں اخبار نے لکھا ہے جمعہ کشمیر میں ہر ہفتے ایک معصوم کا خون بہایا جاتا ہے محبوبہ مفتی اخبار نے لکھا ہے مختلف ازلام میں منشیات مخالب کاروائیاں چودہ منشیات فروش گریبتار نشیلی عدویات اور دیگر منشیات برامت اسی اخبار سے یہ سرکھی سرینگر کے کئی علاقوں میں کورونا کرفیو کا آغاز روزنامہ روشنی کی کچھ سرکھیاں اخبار نے لکھا ہے حکومت نے عوامی شکایات کے اندراج کے لیے ٹیلی فون نمرات قائم کیے اخبار نے لکھا ہے جمعہ کشمیر کے لوگ اس وقت دگرگوں صورتحال سے دو چار ہیں لوگوں کی اقتصادی حالت انتہائی خراب ڈاکٹر فاروق عبداللہ اخبار مزید لکھتا ہے شہری ہلاکتوں میں پاکستان کا ہاتھ ملو وسین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا رویندر رینہ روزنامہ بلند کشمیر سے چند سرکھیاں جمعہ کشمیر میں دہشتگردوں کی بڑتی سرگرمیوں کے پیش نظر یوٹی انتظامیہ فکرمند اور جسمانی طور ناخذ افراد کا پریس کلب جمعہ میں احتجاج اب کچھ بائین الاقوامی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں دنیا بر میں کہت کے شکار افراد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ چار کروڑ پچاس لاکھ افراد فاقہ کشی کی ترب بڑھ رہے ہیں اکوائی متحدہ یمن میں جوان سال مارڈل کو بے ہیائی فیلانے کے الزام میں پانچ سال قید کی سزا ایران ایٹمی مہادے کی مکمل بحالی چاہتا ہے اور اراکی فوجی اہلکار کو فرائز میں گفلت برتنے پر سزا اب کچھ کھیل خبروں پر نظر ڈالتے ہیں روحید شرما کے ٹی ٹوونٹی میں تین ہزار رن مکمل انگلینڈ کو نیوزلینڈ سے رہنا ہوگا ہوشیار اور ہندوستان اس وقت کرکٹ کی تاریخ کی عظیم ٹیموں میں سے ایک ہے روی شاستری تو اسی کے ساتھ ہی سرکھیوں کا وقت اکتتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان سابق علی سابق اور آن لائن ایڈیٹر سوفی سجاد کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کی آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اہل دانش کا قول اپنے آپ سے محبت کرنے والا رکیبوں سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان جمہو کشمیر کا نمبر ون سکول جیڈی گوائن کا اب آپ کے شہر بارہ ملا میں یہ سکول آپ کے بچوں کا مستقبل ہے آئیے اپنے بچوں کا فیوچر روشن کرنے کے لیے جیڈی گوائن کا بارہ ملا میں تشریف لائے اہمیشن کی لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 1-800-88-90-880 622-888-333 9469-888-333